ڈاکٹر ملک آپ سے شروعات کرتے ہیں دلی میں تو دیکھئے ایسا ہے کہ سرکار نے پٹاکوں پر بین لگا دیا ہے لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ چلائیں گے وہ ہم جانتے ہیں اور دیش کے باقی حصوں میں تو شاید اتنی سنسریٹی نہیں ہے کیونکہ پردوشن کو لے کر اتنی جاگ رکھتا ہے اتنا حلہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیوالی ہے تو میل جول بھی ہوگا سب کچھ ہوگا تو وہ ساری باتیں ہوں گی جو دیوالی میں ہوتی ہیں اور لوگ تھوڑے بے فکر بھی ہیں ل لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں کہ ہم کرونا کے بیچ میں ہیں ایسے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ اگر آپ منا بھی رہے ہیں تیوہار کو تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ دیوالی اٹس سیلف شوز کے جو ایک لائٹ ہے اس کی وکٹری ڈارکنیس کے اوپر ہوئی ہے یعنی نالج کی وکٹری جو ہے اگنورنس کے اوپر ہوئی ہے یعنی گوڈنیس کی وکٹری ایک ایویل کے اوپر ہوئی ہے یعنی کی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ایک ایک ایگزمپل تیہ کر کے رکھنا چاہیے کہ جو یہ ایک ایویل ہماری لائف میں آیا ہے پینڈمک کا اس کے خلاف ہمارے کوئی ید کا اعلان کرنا چاہیے بہت ساری چیزوں کا دھیان کرنا چاہیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ جماعب لینی کرنے چاہیے آپ نے کوئی دیوالی کی میٹنگ کرنی ہے پارٹی کرنی ہے تو آپ ویبنیئرز کے اوپر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس دیوالی میں ناکیول صرف دیوالی آرہی ہے پولیوشن بھی آرہا ہے سماغ بھی بن رہی ہے بینٹرز کی بھی اپروچنگ ہے کیونکہ بینٹرز میں بھی کووڈ جیسی بیماریاں بڑھتی ہیں اور اس پر کووڈ کا بھی پرکوپ ہے تو ہمیں یومن ریس کو یہ دکھا دینا ہے کہ کس طرح سے ہم لڑائی کرتے ہیں ایویل کے خلاف ایک بیماری کے خلاف کس طرح سے لڑائی کرتے ہیں ہمارے کو یہ دکھانا بڑا ضروری ہے دوسری چیز ہے ہمیں بہت ساری احتیاطیں بڑھتنے کی ضروری تا ہے ہمیں پٹاکے نہیں چلانے چاہیے کیونکہ پٹاکے چلائیں گے پولیوشن ہوگی پولیوشن ہوگی تو لوگوں کی ریسپریٹری ہیلتھ خراب ہوگی کیونکہ جو پولیوشن ہے وہ ہمارے فیم فلو کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے اور اگر ریسپریٹری ہیلتھ خراب ہوگی تو اس کے اوپر کووڈ بھی فیم فلو کے اوپر ہی اٹیک کرتا ہے تو اس سے اور زیادہ دکھت ہوگی تو سب سے پہلے تو ہمارے کو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہماری ریسپریٹری ہیلتھ ٹھیک رہے ہم پٹاکے بلکل نہ چلائیں دوسری چیز ہے کہ ہم اوویسلی تھوڑا کھانپان میں بھی ہیلتی رکھیں اپنے آپ کو کیونکہ جیسے میں نے دیکھا کہ کووڈ ہے کووڈ میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ موٹاپا ہے اوبیسٹی ہے جو لوگ کھانپان کا دھیان نہیں دے رہے بہت زیادہ مٹھائیوں کا سیبن نہیں کرنا دیوالی پہ ہم سب لوگوں کے عام طور پہ وجن ڈیڈیڈ دو دو کلو بڑھ جاتے ہیں اس بار وہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا وجن بھی نہ بڑھیں کیونکہ موٹاپا جو ہے اس کے اوپر کووڈ کا پرکوب کافی زیادہ پڑتا ہے پردوشن کا بہت زیادہ دھیان رکھیں اور سب سے بڑی چیز ہے کمیونٹی گیدرنگ جو ہیں وہ بلکل ایوائیڈ کریں یا بند کر دیں انٹر سٹیٹ ٹریولز جو ہیں صرف دیوالی کے فنکشن کے لیے جو ہیں لوگ لکھنو سے آ رہے ہیں اور جگہوں سے آ رہے ہیں وہ جو ہے ان کا آوہ گمن بھی جو ہے کم سے کم رہے کیونکہ یہ دیوالی جو ہے ایک سپیشل دیوالی ہے جس میں کیا ہمارے کو کووڈ کے خلاف جیت کرنی ہے اور جس میں کیا ہمارے کو پولیوشن کو بھی نو کرنا ہے بائی بائی کرنا ہے دو ہمارے سامنے ایویلز ہیں پولیوشن بھی ہے کووڈ بھی ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا بڑا ہے ہماری ریسپیریٹری ہیلتھ یا ہماری پلمری فنکشن یعنی جو لنگ فنکشنز ہیں وہ ڈیٹیوریٹ کرتے ہیں تو جتنی ریسپیریٹری انفیکشنز ہیں ناکے وال کووڈ لیکن ترہ ترہ کے ریسپیریٹری وائرسز ہیں دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے لنگ فنکشنز کم ہوں گے اور ہمارے کو کووڈ ہوتا ہے دوسری طرف ہمارے لنگ لنگ ہیلتی ہیں اور کووڈ ہوتا ہے تو موٹیلٹی یعنی مرتی ادھر پہ بہت فرق پڑ سکتا ہے اگر ہمارے لنگ فنکشنز کم ہیں بکاوز آب پولیوشن اور انی آدھر ریزن سموکنگ یا کسی بھی طرح سے تو پھر اس کے اوپر یہ کافی زیادہ جو کووڈ ہے وہ دوش پربھاب ڈال سکتا ہے دیوالی سے ہمارے کو کئی چیزیں سیکھنی چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ونرابل گروپس کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا بڑا ضروری ہے خاص کر کی جو ڈائیبیٹکس ہیں ایلڈرلی ہیں چھوٹے بچے ہیں پریگننٹ مہیلائیں ہیں یا جن کو کینسر کی بیماری سے پیڑت ہیں یا جو لیور لنگ بغیرہ کی ڈیزیز سے پربھابت ہیں ان کو ہمارے کو پروٹیکشن دینی بڑی ضروری ہے دوسری چیز ہمیں یہ بھی دھیان رکھنی ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے جنگ ہے جس طرح سے رام جی نے جنگ لڑی تھی یہ بھی ہماری ایک طرح سے جنگ ہے تو ہمارے کو اپنے واریئرز کا بھی پورا کوپریٹ کرنا ہے واریئرز کے اندر تمام طرح کے ہمارے ہیلتھ کے وارکرز آگئے جو کی اس کے ساتھ جھوٹے ہوئے ہیں ہمارے پولیس کے لوگ آگئے جو کی سڑکوں کے اوپر جو ہے اس بیماری سے لڑ رہے ہیں تو جتنے بھی ہمارے واریئرز ہیں اتنا سے ہمارے کو مائنڈ سیٹ چینج کر لینا چاہیے تیسری چیز ہمیں ایک پرند لینا چاہیے کہ کریکرز کو تو ہمارے کو ہمیشہ کے لیے نمست کر دینی چاہیے ہمارے کو دوسرے ویس ڈھونڈنے چاہیے دیوالی سیلیبریٹ کرنے کے کریکرز کو تو ہمیشہ کے لیے نمست کر دینی چاہیے چاہے کوبیڈ ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ ریسپیریٹی ہیلتھ کے ساتھ کافی کھلوار کرتے ہیں اب چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں جو ڈیوی ایچو کی سیف لیمٹ ہے پولیوشن کی ہماری دلی کے اندر اس سے دس گناہ زیادہ پولیوشن ہے تو یہ اس طرح کی پولیوشن کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور پولیوشن ورلڈ میں اب ون آف دا لیڈنگ کاؤزز آف ڈیتھ جو ہے وہ پولیوشن بدھی جا رہی ہے تو کریکرز کو ہمارے کو بلکہ اس دیوالی پہ پرنگ لیلنے چاہیے کہ آگے ہم کریکرز نہیں جلائیں گے کیونکہ یہ دیفنیٹلی ہمارے اس کے ساتھ میں کھلوار کرتی ہیں ہیلتی ہیبیٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں ہیلتی ہیبیٹس کو ہمیں گانٹ باندھ کے چلنا چاہیے جس میں کی ریگولر ایکسرسائز ہو گئی ڈائٹ کی پرکوشنز ہو گئی پانی مغیرہ زیادہ پینا ہو گیا اور اپنی امیونٹی بوسٹ کرنا ہو گیا نالیج is very important اس دیوالی پہ ہمارے کے نالیج لے لینے چاہیے میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی لوگوں کو نالیج نہیں گیا جبکہ ہمارا پینڈیمک یہاں پہ ہم دس مہینے سے پینڈیمک سے جہل رہے ہیں لیکن ابھی بھی نالیج نہیں گیا کسی کا آپ نے بالکل صحیح بتایا میں سڑک پہ دیکھتا ہوں کسی کا ماسک جو ہے ناک کوئی کور نہیں کر رہا تو آپ اس سے کیا پروٹیکشن لیں گے ماسک لٹک رہا ہے اس سے کیا پروٹیکشن لیں گے ماسک پہننے کے بعد لوگ اسی کی باڈی بے ٹچ کرے جا رہے ہیں ماسک کی باڈی کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے اس کے بعد تن ہی سے آپ وہ کریں گے اس سے ہم کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ بغیر ہے ان سب کی نالیج لینی بڑی ضروری ہے بہت ضروری ہے سامنے والے کو اب یہ پریزیوم کر کے چلیے اس کو کورنا ہے بلکل بلکل اور تب ہی آپ خود کو پروٹیک کر پائیں گے یہ پریزیوم کیجئے کہ سامنے والے کو کورنا ہے آپ کو بچ کے رہنا ہے